خوش آمدید اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تاہر بخاری تاہر صاحب ہمارے ریپورٹر ہیں جی یہ ہمیں ساتھ میں جوائن کریں گے اور بات کرتے ہیں رضا صاحب کیسا لگا پاکستان آگے سب سے پہلے یہ بتایا جاؤ بہت اچھا لگا اور یہاں پر تقریباً میں ہر سالی آتا ہوں اور چلتے رہیں مطلب یہ کہ پاکستان جو ہے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے میں کراچی میں ہی پیدا ہوا اور اس کے بعد میں ہندوستان چلا گیا تھا تو اس لائک ہوم کمی یعنی کہ آپ کو لگا کہ آپ اپنے دوسرے گھر واپرس آگے کیسا لگتا ہے جب بھی پاکستان آتے ہیں میزی کام باد میں بات کریں گے پہلے تو آپ ہمارے مہمان بنے ہیں تو اس پر جو ہے وہ بہت خوش آمدید دی اور کیسا لگتا ہے جب بھی پاکستان آتے ہیں بہت شکریہ مجھے تو کوئی فرق لگتا نہیں ہے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ مطلب وہ بیچ میں ایک خط ضرور ہے ایک لائن ضرور ہے کہ پہ اس طرف پاکستان ہے اس طرف ہندوستان ہے لیکن میرا خال ہے ایک جیسی زبان ہے ایک جیسی شکلیں ہیں اور ایک جیسا موسم ہے ایک جیسا موسم ہے اور ایک جیسی شکلیں ہیں ان کا کہنا ہے کوئی زیادہ منفرد نہیں لگتا کیونکہ جب بھی یہ پاکستان آتے ہیں ان کو یوں ہی لگتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں واپس آگئے آہر صاحب آپ کی طرف آئیں گے کلاسیکی موسیقی کے بارے میں آج ہمارے سیٹ پہ بات ہوگی کیا کہنا چاہیں گے پہلے تو آپ روشنی داریں پہلے تو میں خان صاحب کا اتعارف کرانا چاہوں گا کہ استاد بڑے غلام علی خان بڑے سگیر کا بہت بڑا نام جنہوں نے پوری دنیا میں اپنے فن کا لوحہ منوایا یہ ان کے پوتے ہیں اور استاد منور علی خان صاحب کے بیٹے ہیں ان کا قصور گھرانے سے تعلق ہے اور ان کا موسیقی میں برے سگیر پاکوہن میں بہت بڑا کانٹیویشن ہے اس گھرانے کا اور استاد غلام علی بڑے غلام علی خان کا نام جو ہے نا پوری دنیا میں موسیقی کا جب بھی نام آئے گا ان کے نام کے بغیر موسیقی ادھر ہوئی ہے کلاسیکل موسیقی کے لیے جو اس گھرانے کی خدمات ہیں اور بھی ہیں بٹے اللہ گھرانا ہے شام چوراسی گھرانا ہے ان کی بھی بہت خدمات ہیں لیکن یہ استاد بڑے غلام علی خان کا جو نام ہے وہ سر فہرست آتا ہے کلاسیکل موسیقی تو یہ ان کے پوتے ہیں اور یقیناً ان کا فن ان میں ٹرانسفر ہوا ہے اور جب وہ گاتے ہیں تو ان میں ضرور ان کی جھلک نظر آتی ہے اور ویسے بھی آپ کو تو وراثت میں آواز اور وہ فن اور وہ موسیقی سب کچھ ملی ہے تو کیا کہیں گے اس وال میں ویراست نہ ملتی تو ضرور ہے آپ کے خون میں ہے وہ ساری مگر اس کو یہ جو کلاسیکل موسیقی ہے اس کے لیے بڑی محنت کرنے پڑتا ہے اور ایک گرائنڈ ہے اس کے تھروں جانا پڑتا ہے اور اس میں کوئی ریٹرنز ایسے نہیں مثال کے طور پر تو وہ جس سے عشق ہوگا موسیقی سے وہی اس کام میں اترے گا اور اس کو بلکل فی سبیل اللہ کرنے والی بات سمجھے ہی آپ اگر مل گئی بات آپ کو جگہ مل گئی اگر وہ ریکنیشن ملی ہے تو بھی ایسی کوئی ریٹرنز نہیں ہے لیکن چلیں آپ کی محنت کے اوپر میں کچھ تو یعنی کہ آپ کو ساتسفیکشن ہوتی ہے کہ یا بھئی کچھ at least you are somewhere آپ ہیں کہیں پر لیکن اس کے لیے جو ریاض اور سیکھنا اور پرفارمنگ میں آرٹس میں یعنی پرفارم کرتے ہوئے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں تو وہ ایکسپیرینس جو ہے ہستا ہستا آپ کو ایک جگہ لے کے جاتا ہے کے بعد میں جب لوگوں سے آپ کی ریپو بنتی ہے تو پھر جا کے کہیں ایک مقام ملتا ہے ایک مقام تو مل جاتا ہے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں موسیقی کو روح کی غزہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کا جیسا مزاج ہوتا ہے آپ اس کے مطابق میوزک سنتے ہو اور کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ میوزک کا آپ کے مزاج پہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اداس سن رہے ہیں تو آپ اداسی میں چلے جاتے ہیں اور کچھ خوشگوار سن رہے ہیں تو آپ کا مزاج بھی خوشگوار ہو جاتا ہے کیا کہیں گے آج کل پاپ میوزک بہت زیادہ انہوں کے جتنی بھی ہماری یونگ جینریشن ہیں ان کو تو پاپ میوزک بہت زیادہ اٹریک کرتے ہیں بات آپ کی صحیح ہے لیکن میرا یہ خیال ہے یہ جو اسیسمنٹ ہے کہ یونگ جو ہیں وہ پاپ میوزک کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی مزدقی ہے وہ بھی اسی بارہ نوٹس کے اندر ہی ہے لیکن یہ ایک فیز ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں ایک فیز آتا ہے وہ پہلے جو ہے جو چیز دیکھتا ہے اسی کو فالو کرتا ہے آہستہ آہستہ اس کی اپنی شخصیت جو ہے وہ ڈبلپ ہوتی ہے تو پھر ہوتا ہے کہ نی بھئی یہ مجھے پسند نہیں ہے یہ پسند ہے یہ پسند نہیں ہے تو وہ چینج ہوگا ابھی جو ٹینیجرز ہیں وہ ٹھیک ہے پاپ کی طرف جا رہے ہیں but ultimately when they are in 20s وہ زیادہ رسپونسیبل جب ہو جاتے ہیں تو بھر وہ سنجیدہ محصفی کی طرف ہی چلے جاتے ہیں یہ کوئی ایسی گھبرانی کی بات نہیں خان صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ استاد بڑے غلام علی خان نے شہیرتی اختیار کی تھی استاد آشک علی خان جو پٹیالہ گھرانے لیکن پٹیالہ گھرانے کی جو گائکی ہے اس میں خان صاحب کی آپ کی گھرانے کی گائکی ملتی نہیں ان میں کوئی مطلب ملتا نہیں جو استاد سے جو سیکھتا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں دیکھیں ایسا ہے کہ بڑے فتح علی خان صاحب یعنی جو کرنیل جنرل جو 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 ان کے والد استاد آشک علی خان صاحب ان کے والد تھے تو ہمارے پردادہ اور اس کی سندے آج بھی موجود ہیں میں جب بھی کسور جایا کرتا ہوں کبھی کبھی تو وہاں کے جو جو باشندے ہیں جو پرانے بزرگ ابھی بھی کچھ ہیں کہ وہ ہماری ہسٹری جو ہمیں بتاتے ہیں تو تانسین جب گئے تھے تو جب انہوں نے وہاں اکبر کے ساتھ جب تانسین کسور آئے تھے یعنی on the way تو انہوں نے جب وہاں پر لوگوں کو سنا تو انہوں نے اس زمانے میں وہ اشرفیاں دی ہیں پتور انام اور اس بات کو کہا کہ بھئی یہ جو ہیں یہ بہت بڑے گنی لوگ ہیں سر کیا سنائیں گے آج پروگرم میں سب سے پہلے آپ آپ لوگ کیا سننا پسند کریں میں اپنی بات کروں تو میں تو مہدی حسن کو سننا پسند کروں یا آپ اپنے گھرانے کے ہی سنائیں وہ سنا دیں آپ آغاز جو استاد برکتالی خان صاحب باغوں میں پڑے جھولے ضرور موسیقی باغوں میں پڑے جھولے باغوں میں پڑے جھولے باغوں میں پڑے جھولے تم بھولگے ہم کو ہم تم کو نہیں بھولے موسیقی 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 رکاوٹ نہیں ہے تو آواز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ جواری جو پیدا ہوتی ہے ریاست سے کھلے آکار سے ہوتی تو وہ جب تک کہ انسان زندہ ہے اس کی آواز کام پہ گی نہیں اور دوسری بات یہ کہ وہ آواز ہمیشہ جوان نگا ہے آواز جو آپ ایک محنت کرو گے اس کے بعد ٹھہراؤ آجائے گا وہاں پہ قائم رہے گا اچھا ٹپس کیا ہیں اگر جو دیکھنے والے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے نوجوان ایسے بھی ہوں جو کہ گانا سیکھ رہے ہوں چاہتے ہوں کہ گانا گائیں کس طرح سے آواز میں ٹھہراؤ آ سکتا ہے کیا ضروری ہے وہ تو بکرد ہے دیکھیں اوزانوئی عدب تیہ کرنا ہوگا استاد کے سامنے اور اس سے سیکھنا پڑے گا تو جو میرے شاگرد ہیں وہ سیکھ رہے ہیں اور اس کام کو بہت خوبی انجام دے رہے ہیں بہت اچھا گا رہے ہیں بہت انام کر رہے ہیں اور مجھے فقر ہے ان پر تو ایسا اگر کوئی چاہتے ہیں تو اسے سیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو آفر بھی مل گئی ہے جاگو لاہور کے سیٹ پر کہ اگر آپ کوئی بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو خان صاحب جو ہیں ان کی قدمات حاضر ہیں آپ گانا سیکھ سکتے ہیں اور بہت اچھا پلاسیکل سنگر بھی بنا جا سکتا ہے بھی ہم آپ کو دوبارہ سے کہیں گے کہ کچھ اور اچھا سا سنائیے جی ضرور اب آپ سے وہ یاد پیا کی آپ سنائیں وہ آپ کا بڑا چلیں جی تاہیر صاحب کی فرمایش آئی ہے اور خان صاحب پوری کرنے والے ہیں جی ضرور ضرور بڑا مشہور آئیٹم آپ کا یہاں وہ اس کے بارے میں ارز کرتا ہے چلوں کہ آپ سب ہی گا رہے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ہر دوسرا گوئی ہے اس کو گاتا ہے اندوستان میں بھی یہی حال ہے بگر جو اس کے جو اس علامہ علی خان صاحب کا انداز تھا وہ نہیں کسی نے اپنایا پس وہ صرف دھن سے اور وہ الفاظ ہیں جسے وہ لوگوں تک یہ بات پہنچتی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ اسی انداز میں آپ کے سامنے بیش کروں موسیقی آہ 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 یاد پیا کی آئے یہ دکھ سام جائے اے رام یاد پیا کی آئے یاد پیا کی آئے یاد پیا کی آئے یاد پیا کی آئے موسیقی 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 موسیقی